بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قوری فکر فردہ کے ناظرین کو السلام علیکم پروگرام میرے کامیاب نسخے کے ساتھ ڈاکٹر مرتضی مغل آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج کا ہمارا جو نسخہ ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بواسیر پائلز ہیمورائیڈز اور اس کا بغیر آپریشن کے علاج ناظرین یہ وہ مرض ہے جو عدم توجہی کی وجہ سے اس میں سانس رکنے کا مرض لاحق ہو سکتا ہے خون کی کمی یعنی انیمیا کا مرض لاحق ہو سکتا ہے انفیکشن شدید ہو سکتا ہے اور یہ مرض بڑی آنٹ کے کینسر تک کو پیدا کر سکتا ہے تو بواسیر کیا ہے ہمارائیڈز کیا ہے پائلز کیا ہے اس کی علامات سائنز اینڈ سیمٹمز کیا ہیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی افیکشن اگر بیان کی جائے تو یہ مرض کہاں لاحق ہوتا ہے تو اس کا جو مقام ہے وہ ان این اراؤنڈ اینس اور ریکٹم اس کے اردگرد اس کا مقام ہوتا ہے یہ ایک تکلیف دے مرض ہے ناظرین یہ جسمانی اور نفسیاتی طور پر انسان کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے اس میں اینس کے اندر مقد کے اندر اور باہر ٹیومرز مسے اس کے گچھے بن جاتے ہیں زخم بن جاتے ہیں ناسور بن جاتے ہیں تو وہ انسان کو بہت زیادہ درد بہت زیادہ درد اور خون اور پس اور اس طرح کی رتوبات کے خارج ہونے کا سبب بنتے ہیں اس کی ناظرین دو اقسام ہیں جو بہت معروف دو اقسام ہیں ایک جو قسم ہے وہ اس کو ہم انٹرنل پائلز کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں اندرونی باہر سیر کہہ سکتے ہیں اس میں مسے بنتے ہیں ٹیومرز مسے بنتے ہیں گچھے کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور انڈویجویل ایک ایک کر کے بھی ہوتے ہیں اس میں زخم بنتے ہیں کٹ محسوس ہوتا ہے اور اس میں حاجت کے وقت خون آتا ہے کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے لاغری اور کمزوری انسان کو لاحق ہوتی ہے زرد رنگت ہوتی ہے کیونکہ جب زیادہ خون بہ جائے تو اس سے بھی انسان کو کمزوری لاحق ہوتی ہے خون کی کمی یعنی انیمیا کا مرض بھی لاحق ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین اس میں سانس رکنے کا مرض اگلے سٹیج پہ جا کے ہو سکتا ہے اور بیٹھنے اور چلنے سے شدید درد اور بہت ہی شدید درد ہوتا ہے کہ انسان کسی جگہ پر طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا ہے وہ عام طور پر چلنا یا کھڑے ہو کر کام کرنا پسند کرتا ہے انفیکشن جب ہو جائے اور اس کو توجہ نہ دی جائے اس کا علاج پراپر نہ کرائے جائے تو یہ بڑی آنٹ کے کینسر میں بھی کی بھی وجہ بن سکتا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ برسغیر میں انڈو پاک میں ہر چھٹا شخص نمبر دو جو ہے دوسری قسم جو ہے وہ بیرونی یعنی کہ ایکسٹرنل پائلز کی شکل میں سامنے آتی ہے اس میں ناظرین جو مسے ہیں جو ٹیومرز ہیں وہ مقد کے باہر کی طرف ہوتے ہیں خون بعض اوقات بلکل نہیں آتا لیکن درد جو ہے وہ بہت ہی شدید ہوتا ہے اس کی مثال اس درد کی مثال ایسے کہ ہمارے کیمپ پہ کئی دفعہ لوگ آتے ہیں جو کہ نرم کرسی پر بھی بیٹھ نہیں پاتے اور یہ ہومیوپیتھی جس طرح کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ موجزے کے بعد علاج میں سب سے شاندار طریقہ کار ہے ہم اس میں بعض اوقات مریض کو تھوجہ سی ایم میں ایک کترہ زبان پہ ڈالتے ہیں اور اگلے دس منٹ میں وہ شخص لکڑی کی سیٹ پر بھی بیٹھ جاتا ہے اتنا اس کا ریپیڈ ایکشن ایفیکٹیو ایکشن ہے بار بار حاجت کا آنا اور اس میں جلن کا ہونا اس میں چوبن کا ہونا اس میں خراش کا ہونا یہ اس کی علامات پائی جاتی ہیں اس میں انفیکشن کے پیدا ہو جانا اور اس میں پسدار رتوبات جو جو کہ چپکتی ہیں اور بعض اوقات کترہ کترہ وہ نکلتا ہے اس سے ایک تو جسمانی طور پر انسان بہت کمزور فیل کرتا ہے دوسرا نفسیاتی طور پر انسان نے نماز پڑھنی ہوتی ہے کہیں بیٹھنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ اس سے آپ کی ناپاکی بھی ہوتی ہے اور آپ کو ذہنی طور پر بڑی عزاہ پہنچتی ہے ایکیوٹ کیس میں یعنی ہاتھ کیس میں جو فوراں پیدا ہو ناظرین اس میں یہ مرض جو ہے وہ سب سائیڈ خود با خود بھی ہو جاتا ہے تھوڑی بہت غزا کے اوپر نیچے کرنے سے اور یہ ویدن سیون ٹو ٹین ڈیز یہ ختم ہوتا ہے لیکن ایٹ ٹنڈس ٹو بی کرونک اور اگر یہ کرونک ہو جائے تو پھر ٹیکس ٹائم یہ مہینہ دو مہینے بعض اوقات تین مہینے بھی لیتا ہے اگر پراپر اس کی احتیاط کی جائے اس کی غزائیں دیکھ کر کھائی جائیں اس کی ادویات لیے جائیں اپنے موالج سے مشورہ کیا جائے اس کی دیوئی دوائی کو پراپر وقت پہ کھائے جائے اس میں ٹریننگ جو ہے یعنی کہ جب آپ حاجت کے وقت آپ بہت زور لگاتے ہیں تو وہ بھی اس کا سبب بنتی ہے اس پائلز کا اس میں کانسٹیپیشن جو دائمی قسم کی کانسٹیپیشن ہے وہ بھی اس میں بہت اس کا بڑا سبب بنتی ہے ناظرین اور اس لیے اس سٹریننگ کو اور کانسٹیپیشن کو اس میں ناظرین مرض کے اسباب ہمیں آگے چل کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسباب اس کے یہ ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کورونک کبز جو ہے تناہو ہے انگزائیٹی استراب ہے دیر تک بیٹھ کر کام کرنے والے جو لوگ ہیں جو ایاش طبیعت کے لوگ ہیں شراب و کباب کے رسیہ جو کہ چائے و کافی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں مسالہ دار مرغن بادی اشیا بہت زیادہ کھاتے ہیں اور اس میں ایک جو مین سمٹم یہ بھی ہے جو ہم جنسی بیرہ روی کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی اس کا بہت بڑا سبب بنتی ہے خون کی خرابی بھی اس کا ایک باعث ہے اور اس میں دست بھی ہوتے ہیں کبز کے ساتھ کبھی کبھی اور جو ہم لگزائیٹیو جو مساحل قسم کی عدویات دیتے رہتے ہیں کبز توڑنے کے لیے وہ بھی خود اس کا باعث بنتی ہیں اور جو حاجت کے وقت زیادہ پریشر ڈالنا زور لگانا یہ جو ٹیشوز ہیں نرم نرم ان پہ اثر ڈالتا ہے اور یہ مرض پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہیوی ویٹ جو لفٹنگ کرتے ہیں لوگ ان میں بھی یہ مرض جو ہے وہ بہت آسانی سے لگ سکتا ہے اور جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے عمر کی وجہ سے ناظرین آغاز جو اس کا آن سٹ ہے وہ تو اچانک نہیں ہوتا بلکہ یہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ مرض آتا ہے ارلی سٹیج پہ ناظرین پہلے مرلے پہ کہہ لیں ارلی سٹیج پہ یہ ریکٹم میں ایریٹیشن پیدا کرتا ہے یہ انفلمیشن پیدا کرتا ہے یہ یہ ڈیفکلٹی پیدا کرتا ہے یہ واکنگ میں مشکل پیدا کرتا ہے اور اس کی ایکسٹرنل بلیڈنگ نہیں ہوتی یہ اس کو بلائنڈ قسم کی پائلز بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اگلے سٹیج پہ جو ناظرین اس کی ہوتی ہے اس میں یا دوسرے مرلے کی جو جو یہ مرز دوسرے مرلے پہ چلا جاتا ہے تو اس میں درد جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت زیادہ خون آنا شروع ہوتا ہے بہت زیادہ پس آنا شروع ہوتی ہے اور جو بواسیری مسے ہیں جو ٹیومرز ہیں جو موقع ہیں وہ بعض اوقات اینس کے اندر سے باہر نمودار ہوتے ہیں لیٹ سٹیج پہ ناظرین جو تیسرا درجہ اس کو کہہ لیں اس میں رنگت انسان کی زردی مائل ہو جاتی ہے خون کی کمی یعنی کہ انیمیا واقع ہوتا ہے تناؤ ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہے موں کا ذائقہ ناظرین بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اور گریو سٹیج میں یا آخری سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کانسٹنٹ اوزنگ ہوتی ہے کانسٹنٹ کوئی چیز اس میں خون ہے یا پس ہے یا رتوبت ہے وہ خارج ہوتی رہتی ہے بلیڈنگ کانسٹنٹ ہوتی ہے سانس رکنے لگتا ہے دھڑکن تیز ہوتی ہے اور اگر اس کا کیر نہ کیا جائے تو یہ مرض ویسے تو فیٹل نہیں ہے لیکن فیٹل اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ملگرنٹ ہو جائے یہ کینسرس ہو جائے یہ کینسر کی طرف چل پڑے بڑی آنت کا کینسر ڈیولپ ہو جائے اور جو کہ ہوتا ہے تو یہ انگوینل یعنی کہ جو چڑوں کے اندر گلینڈ ہوتا ہے اس کے سوجنے کی وجہ سے یہ مرض اس سٹیج پہ جاتا ہے اس میں ناظرین اگلے سٹیج پہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ اس کے لیبارٹری ٹیسٹ ہیں اس کے ایس سچ تو کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے اس میں جو آپ کا معالج ہوگا وہ فیزیکل اگزیمنیشن کے ذریعے ہی اس سارے معاملے کو دیکھے گا کہ وہ جو گومڑ بنے ہوئے ہیں وہ گچھے دار ہیں وہ ریڈ بلڈ آ رہا ہے بلیک بلڈ آ رہا ہے وہ اندرونی طور پہ ہیں کتنے اندر ہیں باہر ہیں وہ سارے معاملات کو وہ فیزیکل معاینہ کر کے ہی چیک کرتا ہے اور اگر کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے تو وہ کلونوسکوپی ہو سکتی ہے ناظرین یعنی کہ وہ کیمرہ لے کے بڑی آنٹ کے ذریعے کلون کے ذریعے سے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کہاں تک پھیلا ہے کتنا پھیلا ہے تو یہ اس کے ناظرین لیبارٹری ٹیسٹ ہیں ایلوپیتھی میں اس کا دوستو جو علاج ہے وہ سرجیکل آپریشن ہے جو کہ علاج بہرحال ایک مشکل علاج ہے اس کی جگہ بھی اس طرح کی ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دے ہے اور عذیت والا ہے اور اس کے بعد آپریشن جب کرا لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی اس کا ہیلنگ پروسس ہے یہ مشکل ہے اس کے بجائے اگر آپ ناظرین ہم اس کو عدویات کے ذریعے سے کھانے کے ذریعے سے اورل میڈیسن کے ذریعے سے اگر اس کو ہم حل کر سکیں تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے اب یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کھائیں تاکہ اس سے دور رہیں اس میں ہم کو ہائی فائیبر ڈائیٹ رچ فائیبر ڈائیٹ کھانی چاہیے اس میں ہمیں پانی اور فلوڈز کا بے شمار استعمال کرنا چاہیے ایسے فروٹس اور ایسی ویجیٹیبلز جن میں فائیبر زیادہ ہے وہ ہم کو کھانی چاہیے ہم کو موتدل زندگی گزارنی چاہیے جوہ کا دلیا اور اس طرح کی چیزیں جو ہلکی چیزیں ہیں زود حضم چیزیں ہیں وہ لینی چاہیے ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے اس ٹریننگ سے کانسٹیپیشن سے فاسٹ فوڈ سے جنگ فوڈ سے میٹ سے اور مرغن غزاؤں سے بیکری کے آئٹمز سے ناظرین شراب و کباب و منشیات سے اور جنسی بیرہ عربی سے بھی ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اس کے بعد ناظرین میں آپ کو یہ ایک بات کر کے نسخے پہ آتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام حالات میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں عام حالات میں لوگ ہر علاج کو عزمانے کے بعد اس کے بعد ہومیوپیتھی پہ آتے ہیں پہلے تمام علاج عزمان لیتے ہیں گھر کے ٹوٹکے بھی عزمان لیتے ہیں جب اس کو بالکل آخری گریو سیچویشن میں لے آتے ہیں تو پھر وہ اس وقت اس طرف آتے ہیں ہومیوپیتھی کی طرف آتے ہیں اور ہم نے پچھلے بائیس سالہ کیمپوں میں یہ دیکھا ہے کہ اس گریو سٹیج پہ اس آخری درجے پہ آنے کے باوجود ہومیوپیتھی فیل نہیں ہوتی میں ہومیوپیتھ فیل ہو سکتا ہوں ہومیوپیتھی فیل نہیں ہوتی وہ نائنٹی پرسن کیسز میں کامیاب ہوتی ہے اب میں ناظرین اس کا نسخہ آپ سے شرک کرنا چاہتا ہوں جو لے کے میں بطور تحفہ آپ کے پاس آتا ہوں وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ ہومیوپیتھی میں ٹیوبر کلونیم ون ایم میں سب سے پہلے مریض کو ایسے مریض کو ایک خوراک لینی چاہیے وہ ایک خوراک دو سے تین کتلے زبان پر ڈریکٹ انڈھیلنے ڈالنے یہ اس کا پہلی دوائی ہے ٹیوبر کلونیم ون ایم میں ایک خوراک اس کے بعد یہ دوائی ختم پھر ہم نے نقص وامی کا اسی طرح اس کا ون ایم کا دو ڈراب یا تین ڈراب رات کو سوتے وقت زبان پر ڈالنے ہیں اس کے بعد اس دوائی کو بھی سائیڈ پر رکھ دینا ہے پھر تین ادویات کا نسخہ ہے جو کہ محکو والی پائلز میں مسوں والی پائلز میں بہت ہی شاندار ہے اس میں ایک دوائی کا نام ہے ناظرین تھوجا ون ایم میں دوسری ایسیڈ نائٹریکم ایسیڈ نائٹریکم ون ایم میں اور تیسری دوائی کا نام ہے ایلوز سوک یہ دوائی ہے ان تینوں کو ملا کر ایک ہی بوتل میں ڈال کے ان کے ہر تین دن بعد ناظرین تین تین چاچر کترے پیشن کو دینے ہیں اور وہ تین تین دن بعد تین خوراکیں اس کی لے کر ان کو بھی سائیڈ پر رکھ دے گا پھر جو ہے وہ ڈاکٹر ریکویجن کمپنی جرمنی کی ہے اس کا آر تیرہ آر تھرٹین وہ نسخہ لے کر دن میں چار سے پانچ دفعہ ایک گھونٹ پانی میں ملا کر یہ دوائی لینی ہے اور اس دوائی کو ناظرین پندرہ دن تک لگتار لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ناظرین مدر ٹرنچر میں ایک نسخہ ہے جو ہم کیمپوں پر اکثر دیتے ہیں اس میں چار دوائیوں کا وہ بھی ایک ملا ہوا نسخہ ہے جو کہ بہت بہترین نسخہ ہے ایفیکٹیو نسخہ ہے خونی بواسیر کے لیے جس میں برجینیا کیوں میں برجینیا کیوں میں ایک دوائی ہے اس میں پولی گونم کیوں میں دوسری دوائی کا نام ہے اور میلی فولیم جو کہ ریڈ بلڈ آتا ہے میلی فولیم کیوں میں تیسری دوائی کا نام ہے اور چونکہ کمزوری ہوتی ہے نیمیا ہوتا ہے انسان لاغر اور کمزور محسوس کرتا ہے اس کے لیے چائنہ کیوں میں چوتھی دوائی ان چاروں کا نسخہ بنا کر پندرہ کترے ان چاروں کو ایک بوتل میں ڈال کر اس کو ہلالیں اور اس کے پندرہ کترے صبح دوپیہ شام ناظرین یہ بھی پیشنٹ کو دن میں تین بار اگلے پندرہ دن تک ہم دے سکتے ہیں ایکسٹرنری یوز کرنے کے لیے جو بہت ہی کلاس کی دوائی ہے ہومیپیتی کا ایک شاکار ہے اس کو کیلنڈولا کہتے ہیں کیلنڈولا کیوں میں جب بھی آپ تحارت کریں دن میں دو بار تین بار جب بھی تحارت کریں تو کیلنڈولا کیوں کہ پچاس کترے ناظرین ایک کوسے سے پانی میں ہلکے ہلکے گرم پانی میں ڈال کر جب بھی تحارت کریں اس سے کریں یہ ایکسٹرنلی بہت ہی شاندار رسخہ ہے اور بہت ہی اچھا اثر کرتا ہے ایکسٹرنلی ان زخموں پر اس کے بعد ناظرین ایک کمپلیمنٹری میڈیسن ہے جو اگر آپ لینا چاہیں تو بائیو کیمک طریقہ علاج سے بارہ نمکیات کا جو طریقہ علاج ہے اس میں ہے وہ اس کو کمپلیمنٹری میڈیسن کے طور پر لے سکتے ہیں اور وہ دوائی جو ہے وہ آپ ایک مہینے تک چار چار گولیاں صبح دوپر شام لے سکتے ہیں اور اس دوائی کا نام ہے بائیو پلاسجن نمبر سترہ بائیو پلاسجن نمبر سترہ اس کی چار چار گولیاں اگلے ایک ماہ تک آپ پیشن کو دے سکتے ہیں آخری بات چونکہ اس میں قبض کا بہت زیادہ ہاتھ ہے دائمی قبض بہت زیادہ اس میں رول پلے کرتی ہے تو جس کو بہت زیادہ قبض ہو وہ مسود ان کمپنی کے یلکس یلکس ٹیبلٹ ہے یہ بہت زیادہ قبض کی صورت میں دو گولیاں گرم دودھ کے ساتھ اور ویسے روزانہ ایک گولی یہ بھی سات دن تک لگاتار دے سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ قبض بہت اس پر فائدہ کرے گی اور اس کے ساتھ پھر الائٹ دوائیں جو ہیں باقی کام کریں گی تو اس میں پیشن کو بہت آرام آئے گا اس کو شفاہ ملے گی اور ناظرین یہ وہ عدویات ہیں جو کہ مرض کو دبائیں گی نہیں مرض کو کیور تک لے جائیں گی اور پیشن کو ریلیف تو شاید پہلے چند گھنٹوں میں دیں لیکن اینڈ آف دے دس بارہ دن کے اندر پیشنٹ اس مرض سے بلکل چھٹکارہ حاصل کر لے گا تو ان دوائوں کو عزمائیں یہ ہمارے بائیس سالہ فری میڈیکل کیمپس کے ایک میرا کامیاب نسخہ ہے میں آپ کے لیے شیئر کرتا ہوں اس میں آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اس نسخے کو دوبارہ دیکھیں کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو جو نیچے نمبر چل رہا ہے اس میں میری ٹیم بیٹھی ہے وہ موجود ہیں آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں اپنے ذاتی موالج سے ہومیوم موالج کے پاس جائیں اس سے شیئر کریں وہ اس میں کوئی پوٹنسی بڑھانا چاہے گھٹانا چاہے دوا کو چینج کرنا چاہے دوا کوئی نئی تجویز کرنا چاہے آپ اس کے مشورے کے مطابق یہ لیں آپ کو انشاءاللہ بہت افاق آئے گا اور جب آپ کو افاق آئے تو میں ہر دفعہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری ہدایت کے لیے اور میرے مرہوم والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں اور کسی کو بھی پاکستان بھر میں یہ دوائی مفت چاہیے تو نظریہ پاکستان اسکول کی بلڈنگ ہے لین نمبر تین گلستان کالونی نزد ایوب پاک راول پنڈی کینٹ میں اس کا بھی پتہ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارے نمبروں سے وہاں جمعہ کے دن ہر جمعہ کے دن میری ٹیم موجود ہوتی ہے بعد از نماز جمعہ عشاء کی نماز تک ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے آپ خود تشریف لائیں بائیکیا بھیجیں کوریر کے ذریعے مگوائیں کسی بندے کو بھیج دیں ہم سے بات کر لیں دوائی بنی ہوگی آپ وہاں سے پندرہ دن کی دوائی بالکل مفت اللہ کی رضا کے لئے ہم دیتے ہیں آپ آئیں اس کو وہاں سے لیں اور مریض کو دیں انشاءاللہ سے شفا ہوگی تو اس دعا کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے مرض کے لئے کہ آپ دعا بھی لیں آپ صدقہ بھی دیں اور آپ اللہ سے یہ استعداء بھی کریں کہ پروردگار ہمارے امراض کو شفاہ عطا فرما تو بہترین شفاہ عطا فرمانے والا ہے انہی الفاظ کے ساتھ پروگرام میرے کامیاب نسخے ڈاکٹر مرتضی مغل کے ساتھ سے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ